الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واسخابی اجمائن اب سب سے بارش ہے کہ میرے ساتھ دودھے ابراہیم میں شاملوں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید آزاد خطہ کی آج یہ انتائی پروکار تقریب پچھتر ویمی تحسیز کے موقع پہ اس میں موجود صدر ریاست انتائی قابلی اتران چودری انوار الحق صاحب چودری انوار الحق صاحب پچھلی صفحہ بھی کام کام صدر کی حسیز ہے اور میں اس وقت محسنی المنسٹر صاحب اور ہمارے صدر صاحب اس وقت باہر تھے اور اس دفعہ بھی ہمارے جو بڑے بھائی چودری انوار الحق صاحب یہاں پہ صدر کی حسیز سے آزاد کشمیر کی اس پچھتر ویمی کام موجود ہے ان کے ساتھ موس سینئر انوار الحق صاحب خواجہ فاروق صاحب اس تقریب میں موجود آل پارٹیز وریض کے قائدین اس تقریب میں موجود انتائی قابل اتران تمام سابق صدور اور وزراء اعظم اور یہاں پہ موجود ہمارے وزراء اکرام مشیران اعظام اور اس تقریب میں جناب عثمان چاچر صاحب چیف سیکٹری آزاد حکمدر ایسو جمعہ کشمیر انسپیکٹر جنرل پوسریز ڈاکٹر عمیر شیخ سٹیشن کمانڈرن زفر آباد برگریر امیر آزاد کشمیر سیول سروس کے بیروکریسی کے آفیسران پولیس آفیسران آزاد کشمیر پولیس رسکیو سیول ڈیفنس سے مطلق ادارے اور پاک افواج کے جتنے میان ناز آفیسرز یہاں پہ موجود ہیں اور اس تقریب میں موجود آزاد کشمیر کے رہنے والے مقبودہ کشمیر کے رہنے والے تمام بذرگوں بھائیوں بہنوں بچوں السلام علیکم آج کا دن یقینی طور پہ اس تائم کی یاد دلاتا ہے کہ جب اس جگہ تک پہنچنے کے لیے کہ ایک خطہ کی ایک بڑی تعداد یا ایک بڑا رکبہ مجاہدین کے آتوں غازیوں کے آتوں آزاد ہوتا ہے جس میں چودری غلام آباد جیسے کئی جید قائدین کی ایک لمبی جدو جہد اور بابا اکام کے باعتماد ساتھی ہونے کا شرف رکھنے والوں کی ایک لمبی فرستہ ہے لیکن اس میں ایک بڑا نام موسمِ کشمیر غازی ملے سردار محمود عبراہیم امام رحمت اللہ علیہ کی سربراہی میں یہ بیس کیم کی جو حکمت قائم ہوتی ہے اس حکمت کا منڈیٹ اور قیام جس کو ہندوستان بلا بیٹا ہے یہ صرف آزاد ہتا کی حکمت نہیں ہے کہ وہ قط پتلی حکمت جس کا وزیراعلا دلیم کرر کیا کرتا ہے کلکتہ یا آگرہ دیسین کیا کرتا ہے یہ آزاد ہتا کی گورنمنٹ پورے کے پورے کشمیر کی حکمت ہوتی ہے اور یہ حکمت اس وقت غازی ملت علی رحمہ کی سربراہی میں قائم ہوئی یہ الگ بات ہے کہ کئی دفعہ یہاں کی حکمتیں بھی یہ اپنے فرائض منصفی کو بھول جائے کرتی ہیں لیکن اس آزاد ہتا کے اندر قائم ہونے والی حکمت پورے کے پورے کشمیر کی حکمت ہے مقبضہ کشمیر کے اندر کسی کٹ پتلی وزیراعلا کو تو نو تو کبھی کشمیریاں نے مانا ہے نہ ہم کبھی مانتے ہیں نہ ہم کبھی ایسی ریبر سٹیمپیں یا تٹ پتلیوں کو جانتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں کی جب ہی نمائندگاہ حکمت ہوتی ہے یہاں کا جو صدر ریاست ہے وہ پورے کے پورے کشمیر کا صدر ہے جو وزیراعظم ہے پورے کے پورے کشمیر کا ہے جو وزرا ہے وہ پورے کے پورے کشمیر کے وزرا ہے تو لہذا یہ اندوستان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ جو بلیدی طور پر میں یہ سمیتا ہوں کہ اقوام عالم کی جو ذمہ داری تھی اندوستان کی نائنٹین فورٹی نائل میں اقوام متعدہ میں جو کمنٹمنٹس تھی جنیوہ کنمنشن تھے اقوام متعدہ کے چارٹرز اقوام متعدہ کے وجود کا معرض وجود میں آنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈسکرمنیشن کشمیریوں کے ساتھ روا رکھی گئی اس کا بزالہ ہو جانا چاہیے اندوستان کتنا ہی تن میں لائے کیا ہونا کتنا ہی اس کا مزاج خراب نہ ہو دنیا کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کشمیر زمین کا ٹکڑا نہیں ہے یہ ڈیڑھ کرن لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے کشمیری کس کس کا اپنا ہم لیں گے ہم نے شبیر شاہ کی یہ بھی بات کی ہم کبھی میر وائد فاروق کی بھی بات کریں گے جو چالیس سال کے عمر میں شہید ہوا تھا آج اس کا بیٹا کیا تو بند کی کون کون سی صحبتیں نہیں برداشت کر رہا یاسین ملک کے ساتھ کیا ہوا مقبول بار کے ساتھ کیا ہوا عبدالغنی لون کے ساتھ کیا ہوا گزارش یہ ہے کہ ہندوستان یہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ کشمیری آزادی سے کم کسی قیمت کو راضی نہیں ہے اور اس بیس کیمپ کے اندر آزاد خطے کے اندر بھی رہنے والے اس وقت چکچین نہیں پائیں گے پوری کی پوری چپیس کڑ کام اس بات کو یقین اور ایمان رکھتی ہے کہ جب بابا ایک قوم نے یہ کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رہ گیا اندرستان کبھی سٹیٹلٹکس کی حوالے سے یہ دیکھنے چل پڑتا ہے کہ پاکستانی فوج کی تعداد اتنی ہے اندرستانی فوج کی تعداد اتنی ہے اگر اس کو عقل ہوتی عقل سے دیکھتا میں ہمیشہ اندرستانی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتا ہوں وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ چبیس کروڑ کے چبیس کروڑ میں جائدین ہیں یہ چبیس کروڑ کے چبیس کروڑ پاکستانی افواج ہے یہ کیا تم سمجھ دے کہ تو لڑنے آئے گا ہمارے ملک سے اور صرف پاکستانی فوج سے لڑے گا اور تو پاکستانی فوج سے لڑ سکتا ہے دیکھئے جب کشمیر کی آزازی کیلئے بابا اکام نے اس وقت کے حرمی چیف سے کہا جو لیتو لال سے کام کام لینے لگا تو بابا اکام کے حکم پہ ہمارے اس وقت کے قبائلی علاقوں کے رہنے والے کیپی کے رہنے والے پشتون تھے یا نان پشتون تھے انہوں نے لبائک کہا یا خواجہ فاروق صاحب بیٹھے ہیں اس میں زفر آباد کی فتح میں مجاہدین جو کیپی سے آئے قبائلی علاقوں سے آئے جب وہ اس دریائے کلام سے نیچے آئے تو جنڈا گھرا جو اس وقت کا جبکی کمیشنر تھا زفر آباد میں جس کو وہ گورنر بھی کہتے تھے کیا شروع ہوا اس کے ساتھ اندووں نے بھی کتابیں لکھی ہیں ہمارے لوگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں لیکن جب مسلحہ افواج یہاں پہنچی اندوستانی افواج جو کشمیر میں داخل ہو چکی تھی جن کو ویئر پروٹیکشن حاصل تھی لیکن ہماری افواج نے کشمیر کی آزادی میں کوئی ایسا دکیقہ فضوگاشت نہیں کیا جیسے وہ بر چڑھ کے شاہدتے وصول کی ان میں سے ایک اس دفعہ ہم نے پہلی دفعہ کپٹن راجر سرور شہید کی ہم نے شادت کے حوالے سے ہمارے وزیر دیبان علی خنچکتائی صاحب عثمان چاچر صاحب اور ہماری مسلحہ پولیس نے اوڑی کی طرف مڑ کے سلام پیش کیا اس کی شادت کو مسلحہ افواج کی قربانیاں مجاہدین کے ساتھ اور ہمارے آبا اعزاد کا جو خون اس چپے چپے میں گرا ہے اس میں شامل ہے اندوستان کسی ضام میں نہیں رہے لیکن اقوام عالم ہو یورپی یونیون ہو او آئی سی ہو جو جہاں پہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چنگاری ساری دنیا کا اپنی لپیٹ میں لے گی اس لیے کہ اس حطے کے اندر دنیا کی پاپولیشن کا ایک بہت بڑا حصاب شامل رہتا ہے یہاں پہ تو لہذا بزارش یہ ہے کہ اندوستان کو اقل سے کام لینے ہوگا اندوستان کا جو انٹلیکٹ طبقہ ہے اس کو آگے ہونے ہوگا جس کو آر ایس ایس نے دبایا ہوا ہے وہ کسی دونشور کو کوئی سننے کوئی تیار نہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان کے اندر کس درم کا کون مانتا ہے ہمارا کوئی لینو دینو نہیں ہے لیکن اگر ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کشمیر کے ساتھ وہ یہی روا سلوک رکھا جاتا ہے تو پھر ہمیں بہت سری چیزوں میں دخل دینے کا بھی اختیار ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ خوابہ ان کی ملٹی اسٹیبلشمنٹ ہو یہ سیول ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا کی کتنی بڑی پاپولیشن کا کتنا حصہ کا بوجھ ان کے اوپر ہے اگر وہ اکل سے کام لے اسلح کی دور سے نکلے بھائی اسلح مسلمان کا مقابلہ کرے گا اسلح کے دور پہ وہ مقابلہ کرے گا جو مسلمانوں کی تاریخ سے واقف ہوں جو ہماری تاریخ سے واقف ہوں ان کو یہ پتہ ہے کہ اسلح خریدا جا سکتا ہے بیچا جا سکتا ہے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن میں ہوں اللہ سی کے اس پار اور اللہ سی کے اس طرف رہنے والوں سے آج کے موقع کی منصف سے یہ بزارش کرنا چاہوں گا کہ آزاد خطہ کے اندر آپ کی جو توقعات ہیں گوڈ گورنس کے حوالے سے ہوں حکمت کے حوالے سے ہوں جس حوالے سے بھی ہوں آپ کو ایک بدلہ ہوا کشمیر ملے گا قائد پاکستان چیئرمن تحریک انصاف عمران ہون کی جو کمیٹمنٹ ہے کشمیریوں کے ساتھ عام مستفنی کمیٹمنٹ کے اوپر مکمل طور پر قائم ہیں اور آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں اور ساتھ ہی جو اوورسیز کشمیری پاکستانیز ہیں جو ہمارا ڈائس پورا ہے اس کو کشمیر کے حوالے سے روایتی راستوں کو چھوڑنا ہوگا اٹھ کے بات کرنی ہوگی مدلل انداز میں بات کرنی ہوگی کوئی سب مصف رویہ اکتیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے کسی کی زمین پر کمزہ نہیں کیا ہوا ہے جو قابضین ہیں ان کو سب مصف ہونے ہوگا ان کو شرمندہ ہونے ہوگا عمران ہون بکمیزہ کشمیر کے حوالے سے بھی کمیٹمنٹ ہے اور وہ کمیٹمنٹ آپ کو آزاد گورنمنٹ بھی دیتی ہے عمران ہون آزاد کشمیر کے اندر ایک عام آدمی کی فلا چاہتا ہے اور وہ فلا کی کمیٹمنٹ اور گورننس کی ہم آپ کو اشورر دیتے ہیں کہ کشمیر بدلے گا جو یہ تصور رکھتے تھے کہ کشمیر نہیں بدلا جا سکتا چونکہ ان کی اپنے تصورات ہیں انہوں نے اپنا آپ بدلنا ہوتا ہے میں نے اپنا آپ نہیں بدلنا ان کی اپنی مالی کمدوریہ ہوں گی ان کو چھ مہینے کا وقفہ ان کا دس مہینے کا وقفہ بڑا تکلیف دے ہوتا ہے لیکن یہ جو خاکسار آپ کے سامنے کھڑا ہے یہ بھی اسی کشمیر کی سر زمین سے ہے مجھے بھی ناز ہے اپنی ماں کے اوپر آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے وزہل نہیں لوٹے جائیں گے آپ کو بدلہ ہوا کشمیر ملے گا میں آپ لوگوں کی تکلیف کو سمجھتا ہوں میں آپ کی تکلیف کے لیے اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ تنائی میں روتا ہوں کہ اگر میں آپ کے لیے کچھ نہ کر سکا آپ مجھ سے مایوس ہوئے تو آپ کہیں گے کہ پھر کون آئے گا جو آتے ہی اپنے کام کے لیے ہیں وہ لاور میں ایک آدمی الیکشن لڑ رہا تھا سچا اور کھرا تھا اس نے کہا کہ مجھے ووٹ دیں لیکن میں نے آپ کا کوئی کام نہیں کر رہا اس نے کہا کہ میرے اپنے بڑے کام ہیں تو جس کے اپنے بڑے کام ہوتے ہیں جو یہاں ہی سے جس کا سورس آف انکم نہیں پتا تو اس کے اپنے کام تو ہوں گے لیکن مجھے یہ اللہ پاک کی فضل و کرم سے یہ آپ سے وعدہ ہے کہ جہاں میرے اپنے وسائل بھی کام آئے اگر کشمیری کی حالت بدلی اس آزاز خطہ کے رہنے والے کی بدلی جا سکی تو انشاءاللہ بدلے گی شروع میں ہمارے جو کاری صاحب اور بیٹی نے جو ناتیہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے دلوں کا منور کیا ان کے لئے میں پینتیس پینتیس ہزار ادیاء نظرانے کے لئے اعلان کرتا ہوں جناس صدر کے ہمیں گرمی کو نہیں ہے ملکہ تقریر لمبی ہو جاتی ہے بھائی جو ہمارے ملی نغمے اور گیت اور اس میں ہمارے گیت وہ جو اقوامِ عالم اوائی سی کے لئے ہم سب کے جگانے کے لئے ہوتے ہیں کہ کشمیر کی طرف دیکھو کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ہندوستانی افواج کیا درندگی کر رہی ہے یہ کون سے ہندوستانی فوج ہے جو درندہ فوج ہے جو انسانی حقوق کو نہیں پہچانتی جو ہماری ماں اور بہنوں کا مقابلہ نہیں کر سکی وہ جب سب زیلالی پرچن میں باہر نکلے تو اس کا مو چڑھاتی ہے ہم یہ سمیتے ہیں کہ انسانی حقوق کو پہچاننا انسانیت کو پہچاننا بڑی بات ہوتی ہے تو جنہوں نے یہ نغمے اور گیت پڑے ان سب کے لئے اس کی تعداد انتظامیہ کے پاس ہوگی پچیس ہزار فیقس کے حساب سے ان کے لئے بھی میں نظر آنے کے طور پر ان کے لئے بھی اعلان کر سکتا کچھ لوگوں کو جناب صدر ریاست میرے بھائی بڑے بھائی چوزری انوارالک صاحب نے میڈل دیئے ہمارے پاس میڈل کے حوالے سے کچھ میکموں کی دیر سے رپورٹ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ صدر ریاست کے پاس بھی یہ فکر نہیں تھی میرے پاس بھی نہیں تھی ایک تو میں چاہوں گا کہ جو اس میں نیکس ہم کیابینٹ کی ٹومیٹی بھی شامل کریں چونکہ بعض میکمیں لیٹ بیجتے ہیں اس سے بھی پرابلم ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں کو شاید نہ ہو لیکن کچھ لوگوں کی مالی ضروریات ہوتی ہے جس میں ہمیں چاہیے کہ ان کی دل جوئی بھی کیا کریں کچھ مجھے لگ رہا تھا جیسے لوگ ہیں اس میں لیکن میں پرنسیبل سکی صاحب سے بعد میں لسٹ مانگو ہوں گا جن کے لیے جہاں ضرورت ہوگئے اس میں میں کروں گا ایک انسپیکٹر کازمی کی جس کی اتنی تعریف کی گئی لیکن اس کا ابھی تک سب انسپیکٹر رکھا ہوئے لیکن اس طرح کی بہت ساری چیزیں اگر اچھا ہی ہیں لیکن کچھ پولیس آفیزروں نے مجھے ڈیریک بھی کئی جگہ سے رابطے کی ہے کہ ان کے ایک تارنامہ ہیں انہیں کام کیے ڈکیٹوں کو پکڑا قتل کی بارزاتیں ٹریس کی لیکن ان لوگوں کے چونکہ نام ہی نہیں تھے لس میں ایس ڈی ایم میں اور سبل ڈیفنس کے لوگ بھی یہاں پہ ہیں چودری اکبر ابراہیم صاحب جو میرے بھائی ہو سکتے آئے ہوں اس میک میں کے حوالے سے بھی ہم کافی اپٹیمیسٹک ہیں ابھی ریسنٹ آپ نے دیکھا کہ چار پانچ دن پہلے ہم نے تیس حرب کے پروجیکٹ ہماری معاونہ اس ٹیم نیگوسیشن کی سکیل کا مکمل طور پر بروے کار لاتے ہوئے ہم الحمدللہ سعودی فانڈ سے سعودی ڈیولپمنٹ فانڈ سے کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اس کے ساتھ آس ڈی ایم میں اور ہمارے چند ایسے میک میں ہیں کہ جن میں واقعی ہمیں باہر کی سپورٹ کی ضرورت ہے لوگوں کے پاس پیسے بھی ہیں اور انشاءاللہ ہم اس میں کوئی اپٹیمیسٹک ہیں کہ یہ ہم کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن آپ کو یہ بات ذہن میں رکھتی چاہیے کہ الفاظوں کی قدر و منظرت اسی وقت ہوتی ہے جب وہ آپ کے لئے ڈیلیور اگر وہ آپ کے لئے ڈیلیور نہیں کرتے تو الفاظ بے بان ہی ہو جاتے ہیں میں بہت دفعہ آپ کے ساتھ شاید الفاظ کم جوز کرتا ہوں لیکن یہ یقین رکھیں کہ دل بہت کچھ کہہ رہا ہوتا چونکہ آج کی بھی میں تقریر بہت لمبی کر کے لوگوں کے لئے اسے گرانے پر آنا چاہتا کہ ان کو بوجھ لگے کہ یہ لمبی تقریریں کرتا ہے تو اب ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ لمبی کے لئے مختصر ہو لیکن آپ کے جس چیز سے ایکسپیکٹیشن ہے بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ کہتا ہے جی کیا کوئی کم نہیں لے رہا اچھا جی مجھے بتائیے پانچ سال کے کوئی حکمت لے آئیں یہاں پانچ سال کم پورا کرتی رہی ہیں لیکن جس کی بھی جو رہی ہو ہمارے اس چھے ماہ کے میں سردار عبدالکہی محانیہی صاحب نے بھی باچھا اللہ بہت اچھا دلیور کیا ہوگا لیکن میں اپنے اس چھے ماہ کے لئے چیلنج کرتا ہوں کسی پانچ سالہ حکمت کو اور یہ آپ کے سامنے آج اس پچتر وے یوم تحسیز کے موقع ہو کہ اس چھے ماہ کے کام اگر آپ کے پانچ سالہ کام اس سے زیادہ ہے تو میں اسی وقت ریزائن کر کے اپنی پارٹی کو یہ کہوں گا کہ دوسری کو نامینیٹ کریں اس کو پھر بھی چانس نہیں ملنا جو چیلنج کر رہا ہے لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ کہنے کو حضور کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ غالب کاؤں ہے اور بتلائے کیا ہم بتلائیں کیا کہ ایسی بات کر رہے ہو کہ پانچ سالوں میں جو دودھ اور شہد ان آزاد کتے کے رہنے والوں نے دیکھا ہے وہ آپ اور میں ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں تو ایسی بات ہموں کریں کہ جس کو اور ایسا ملاقرہ یہ ملاقرہ میرا لئے سندھی میں ایسے اتفاق سے چیز سے چیز سے بیٹھے تو سندھی میں ملاقرہ ہی بولتے ہیں مقابلے کو لیکن بات یہ ہے کہ ایسا ملاقرہ ہم کریں گے لائف مناظرہ کر لیں ملاقرہ کر لیں یا اپنے آلات یاظرہ کا جاہدہ کر لیں آج کے حوالے سے آپ پتہ انہی خواہی صاحب کوئی گر رہت نہیں گئی جاہدہ لمبی ہو گئی تو میں اجازت لیتا ہوں میرا حالے خواہی صاحب جیزے ہاتھ ہاتھ چڑے ہونے اے کیونکہ تینہ تکلیوں جس بندے چرہتر تو سننیے شروع کتنے ہوں تو میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ کسی اور موقع پہ آج کا دن آپ آزاز کی تکے رہنے والوں کے لئے بہت بہت مبارک ہو لیکن آزازی اس وقت ہوگی جو اللہ سی کی اس پار ہمارے ساتھ ہوں گے سواللہ